اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سبق مختلف حرکات اور جسم کی مناسب حالات جو کہ مضمون خیلے کرے سیخے سے لیا گیا ہے مضمون خیلے کرے سیخے میں مختلف قسم کے خیل مختلف قسم کے حرکات مختلف قسم کے سرگجمیاں ہم نے دیکھے ہیں اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی حرکات ہوتی ہے اور کون سی جسمانی حالات ہوتی ہے نئی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے داعت سرکار نے ہمیں کہا ہے کہ بچوں میں نہ صرف علمی ترقی ہونا چاہیے بلکہ بچوں کی ذہنی ترقی جسمانی ترقی سماجی ترقی ثقافتی ترقی اور جمالیاتی ترقی ہونا لازمی ہے سبق مختلف حرکات اور جسم کی مناسب حالات سے بچوں میں نہ صرف علمی ترقی ہوگی بلکہ ان کی ذہنی ترقی ہوگی اور ان کی جسمانی ترقی بھی ہوگی اس میں ہم نے کچھ مدوں پر کچھ نقطوں پر نظر سانی کی ہے جس میں بچوں کو معلومات ہوگی کہ کون کون سی حرکات ہوتی ہے کون کون سی جسموں کی نقل ہوتی ہے جس کے ذریعے بچوں میں ایک فلیکزیبیلٹی آتی ہے اور ساتھی بچے روز مرہ کے زندگی میں جسم کی مختلف قسموں کے قواعد اور جسم کے ذریعے مختلف حالات کرنا سیکھیں گے اس سے کیا ہوگا بچوں میں تندرستی پیدا ہوگی بچوں کو عادت پڑے گی کہ وہ روز ورزش کرے گے اور ان کا جسم تندرست رہے گا تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں مختلف حرکات اور جسم کے مناسب حالات سبق سے